مرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اکبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی وہ زخم زخم پہ کرتا تھا شکر کا سجدہ خدا کے عشق میں لذت عجیب گھاؤں کی تھی ایک کن پہ قائم دنیا ایک کن پہ فنا ہوتی ہے شدت رکس سے جلتا ہے بدل جلنے دو یار کے ہاتھوں میں دامن کو بچانا کیسا ایسا وجدان کے ہر چیز میں تو ہی تو ہے ایسا فقدان کے نزدیک رگے جاں بھی نہیں عشق اول کو دو جانا کر ذات اپنی کو تو پو جانا کر محبت بندوں کو دے عشق پہ حق بس اللہ کا ہے محبتوں کو محبت سے نبھانا چاہیے غصے سے رشتے بچتے نہیں بلکہ رہے سہے بھی بکھڑ جاتے ہیں رشتے سوارے دگاڑے نہیں کھانا پینا سونا سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں دوسروں کی دلوں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے گزرتے وقت کے بہتے دھارے میں ہم بھی چپ چاپ یوں بہ جائیں گے نہیں ہوگا گمہ ایک آہٹ کا بھی ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے پر حمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے دکھ بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے جو سب سے نہیں باٹی جاتی اور نہ ہی باٹنی چاہیے یہ بس ہمارے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے ہی رہتے ہیں جانتے ہیں اندھیرے ہمارے راستوں میں کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں اے میرے رب ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دیں کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کو اچھاہت نہ رہیں اندر کی بے پناہ خواہشات نے زندگی کو الجھن کا شکار بنانے میں بہت اہم کردان ادا کیا ہے ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کا نشانہ بنایا جائیں یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہیں خود کو بدگمانی سے بچائیں یہ محبتیں چار جاتی ہیں رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں اگر انسان کو یہ بات سمجھا جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں تو اس کی زندگی کی ساری الجھنے ختم ہو جائیں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ مہنہ سے کماتا مہنہ تو مشکہ سے جھوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے کچھ چہروں پہ صدیاں لکھی ہوتی ہیں کچھ آنکھوں میں گزرے ہوئے زمانے ہوتے ہیں دنیا بھی آجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آکے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی ہم لفظوں میں ملتے ہیں لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں لفظوں میں ہی کھوتے ہیں لفظوں میں ہی پاتے ہیں اور یوں ہی ایک دن خاموش ہو جائیں گے ہمارے لفظ بھی اور ہم بھی بہت شور تھا جب سماعت گئی بہت بھیڑ تھی جب اکیلے ہوئے جو نقش ہے ہستی کا دھوکہ نظر آتا ہے پردے پہ مسور ہی تنہا نظر آتا ہے کتابوں میں کہیں پہنا تھا عشق کا پتہ یہ راز جس پہ کھلا ہف وراز ہو گیا دربارِ مصطفیٰ وہ واحد دربار ہے جہاں عشق کو باعدب ہونا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شمسِ عشقِ یار تلو ہوا ہے جب سے دنیا میری نگاہ میں غلوب ہو گئی کبھی دیکھا ہے تُو نے عشق میں وجدان کا عالم بس تُو ہی تُو تُو ہی تُو اور تُو ہی تُو کا عالم علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئے نہ ادھر کوچہِ عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا اس کے دروازے پر دستک تو نہیں دی لیکن اپنی خاموشیاں دہلیس پر چھوڑایا ہوں اتنا نہ اگڑ اپنے جذبات میں رہے حسے نہ گزر دائرہِ ذات میں رہے اکترہِ ناپاک نسب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہے بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے جو تُجھ کو بنا سکتا ہے وہ تُجھ کو مٹا بھی سکتا ہے ایک دن ہمارے آمال ہی ہم سے ملنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا کامیابی وہ ہے کہ تمہارا دل سکون میں ہو تمہارا زمین مطمئن ہو اور تمہیں موت سامنے نظر آئے تو تمہیں ڈر محسوس نہ ہو دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے تکبر کے موسم میں سازگار ہوائے نہیں چلا کرتی جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچو گے دلدل صرف زمین پر ہی نہیں ہوتی بلکہ دلدل جیسی خصوصیت ذہن میں پیدا ہونے والے کئی خیالات میں بھی پائی جاتی ہیں جن میں فسنے کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے سچے نیک لوگوں کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے جس شخص کا دل سچ میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے اس کو نیک لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا کیونکہ نیک لوگ تو خود ہی اللہ کے گھر کی طرف کھیجے چلے آتے ہیں اللہ کا شکر کیسے عدا کریں اس شخص کی طرح جس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں پھر خوشی کی انتہا میں اس کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ اللہ کا شکر کیسے عدا کروں اور وہ اللہ کا شکر بھی عدا کر رہا ہو دعا کے بارے میں پوچھا جواب ملا دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس تھی کشتی بپھرے سمندر کی تیز اور اوچی لہروں میں فز گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ آرے جس شخص کو محبوب کا پتہ چل جائے تو وہ تو بہانے ڈھونٹا ہے محبوب کے در پر جانے کے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے یا اللہ ہمیں منافقوں سے اور منافقت سے بچا قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ تعالی یوں بھی دیتا ہے کہ نہ ہمارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہماری دبان سے دعاؤں کا سلسلہ لکھنے دیتا ہے دعا قسمت بدل سکتی ہے اور دعا میں یہ تاثیر موجود ہوتی ہے ہر روز دعا مانگا کریں ہر پل دعا مانگا کریں اسلام عمل ہے بس عمل کرتے جاؤ کسی کو معاف کر دو کسی کی خدمت کر دو یہ سب عمل ہیں عبادت کی بنیاد در کو نہ بناو عبادت کی بنیاد تو محبت ہے سب بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ افسوس ہوا سن کر بھلا سن کر وہ افسوس کہا ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے اور معلوم نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادھا کیے گئے الفاظ دولت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں خاموشی عبادت کا پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے بلانہ رومی فرماتے ہیں عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شافی علاج ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا خود پہ خوف مسلط مت کرو ہر وقت خود کو پرسکون رکھو اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہیں ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں گزشتہ عیدوں کی یادیں بناتا ہے دیکھو وہ اللہ موجود ہے آپ بس قبولیت پر یقین رکھو کب ملے گا کہاں ملے گا کیسے ملے گا یہ سب سوچنا آپ کا کام نہیں اس کی تنہائی بھی مثل عبادت ہیں جس کی سوچوں کا محبر خدا ہوتا ہے رجنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور کابو میں رکھنا ہے اور سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا فقیر اپنے فقر سے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنا دولت مند اپنی دولت سے باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہیں انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ ہمارا رب برے انسانوں کو بھی کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا حفاظت کریں نماز میں اپنے دل کی مجلس میں زبان کی اور غصے میں دماغ کی عجیب ہے یہ زندگی انسان روتے ہوئے آتا ہے اور رولاتے ہوئے چلا جاتا ہے فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی اگر احساس سچے اور پرخلوس ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں یہ زندگی وقت کی قید میں ہے حقیقت یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے کسی انسان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے افسوس کی بات نہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑوں میں کسی ٹکڑے پر بھی اللہ کا نام موجود نہ ہو گناہ کر کے دوسروں کو فخر سے بتانے والا شخص کچھ اس بیمار شخص جیسا ہے جو اپنے موہی پر تھوک کر دوسروں سے کہیں مجھے دیکھو یا اس سے بھی بدل اور بے وقوفی میں جس ہاتھ سے گناہ کر بیٹھے ہیں اس ہاتھ کی انگلیوں پر اس تغفار کی کسرت ضرور کریں کہ کل قیامت والے دن جہاں وہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں وہی آپ کے حق میں بھی بولیں یاد کریں اس نوجوان کو کہ جسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا اور غور کریں اس بات پر کہ اسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا اور زمانے کو وہ پسند تھا جب منفی سوچے دماغ پر ہاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں درخت وہیں گرتا ہے جہاں وہ چھکا ہو تم بھی وہاں گروگے جہاں تمہارا چھکاؤ ہوگا بری عادتیں بلائی کی طرف چھکاتی ہیں اچھی عادتیں اچھائی کی طرف اشفاق احمد فرماتے ہیں اگر ہمیں دو گولین ڈسپرین سے زیادہ یقین اپنے رب پر آ جائے تو ہم زیادہ خوش و خورم اور توانہ ہو جائیں گے واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ کی تلاش کسی انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر تے کیا جاتا ہے کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کے چراغِ عارضو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے گناہ دکھائی نہیں دیتے پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے پھر نہ رشتے اور نہ زندگی کچھ سکون نہیں دیتا یا اللہ تو نے خوبصورت زندگی آتا کی اب اس کا انجام بھی اچھا کرنا روشنی کی ایک کرن بھی گھپ تحریک اندھیرے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتی ہے اچھے وقت کی امید ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے انسان کو نہ کسی بیماری سے محیوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادنی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو فرائز میں کوتا ہی نہ کریں خواہ وہ فرائز دائمی ہو وقتی ہو مہانہ ہو فصلی ہو یا سالی ہو تمام فرائز میں سے افضل ترین فرض اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناجر جاننا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ میں ہے اس کا یہ ساس جو ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافر ہیں مگر اسے پتا نہیں چلتا اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریہ بیان کر دیا کرو وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے فاصلہ بڑھا لیا آپ نے ہم نے بھی دیوار پکی کر لی دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے وحدہو لا شریک الا شرک دونوں میں ہی حرام ہے ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہی نہیں سکتا ماضی کی دور اگر اپنی جانب کھیشتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے ہم اپنے عادے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار تکلیف دیں جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے خدا اور بندے کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہے بندہ بارہا اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے کبھی صحیح کبھی غلط راستے پر چلتا ہے کبھی سلوک کی انتہا پر ہوتا ہے کبھی کفر کی ابتداء پر کبھی عبادت میں کسرت اور کبھی غفلت بندے کا اپنے رب سے قربت کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر رب کا اپنے بندے سے یہ رشتہ ٹوٹنا تو دھول کی بات یہ تو ایک پل کیلئے او جھل بھی نہیں ہوتا وہ بہت جل اپنے بندے کو اپنے پاس آنے اپنے سامنے جھکنے پر آمادہ کر لیتا ہے لیکن مجبور نہیں کرتا اور پھر انسان کی نزا اس کے اختیار میں سب رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے راستہ چھل لے اپنا نفع اور نقصان جان لے اکل والوں کے لیے یہاں سے وہاں تک نشانیا ہی نشانیا لگ چھوڑتا ہے اللہ کی محبت کا کوئی جواب نہیں اللہ محبوب ہے بہت بڑا محبوب کہتا ہے میری طرف دیکھو میری بات کرو میرا نام جبو مجھ سے یارانہ لگاؤ میرے عشق میں سرشاب رہو اللہ بیق وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہر ذی روح کا خیال رکھتا ہے کھلاتا ہے کھلاتا ہے کسی کے تکلیف نہ ہو رسک ملتا رہے نعمتوں کی بارش ہوتی رہے اے مولا تُو سب جانتا ہے ہمیں بھی ہماری کمزوری بھی اور ہمارے گناہ بھی ہمارے لفظوں کی توبہ بھی ایسی توبہ کے جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے ہماری کمزور ذات تُس سے شرمندہ ہے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما میرے مولا عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو یہ ابلیس کا تکبر یہ آدم کو سجدے سے انکار یہ آدم کی غلطی اس پہ ندامت و استغفال یہ سب تو ایک بہانہ تھا یہ نظام جو چلانا تھا اس بزم کو سجانا تھا کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو عاجزی پسند ہے میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں نصیحہ جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں آزمائش آتی ہے اگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر کتنے مشہور کتنے دلکش ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے آلہ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں لیکن اگر مگر مقدر شاید نہ ممکن کچھ الفاظ رشتوں کو البدہ کہے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں رویے رشتوں کو بوجھ بنا دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیل نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے جی رہے ہیں فقط ملنے کے لیے پھر فخر کیسا اور غرور کیسا لوگوں نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے دنیا کا تماشا دیکھ لیا غمگین سی ہے بیتاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سی ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضا میں غالب جو تیرے اپنے ہوں گے وہ لوٹ آئیں گے کسی روز حقیقت سے زیادہ کسی چیز کو تلخ نہیں پاؤ گے دل دکھانے والے کے حصے میں سب آتا ہے بس محبت نہیں آتی بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈھلتی شام دیتی ہے خوشیاں تو کہیں غم کا پیغام خاموشی دعا بھی ہے بددعا بھی سوال بھی ہے خاموشی جواب بھی ہے انکار ہے تو کبھی اقرار خاموشی کہیں سبر تو کہیں بدلہ بھی ہے چھپا کہیں سکون ہے خاموشی میں کہیں انتظار کبھی آرزو ہے تو کبھی حسرت خاموشی جتنی شدت سے بولتی ہے تو گہرہ سنہ ڈھبی ہے یہاں عصہ ہے کبھی تو بے بسی خاموشی خود میں ایک جہاں ہے تنہائی کا خاموشی موت بھی ہے ہمیں دوسروں کا مزاد چاہے پسند آئے یا نہ آئے اپنا اچھا مزاد چھوڑنا نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ موسم وقت زمانہ کیفیات نیکی بدی گناہ سواب خوبصورتی بدصورتی رنگ اور ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں بسینے کھوجنے برتنے کا ہنرہ نہ چاہیے یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دیں جو ہمیں تجھ سے دور کریں وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استعفار نہیں کرتا رزق عزت دولت صحت رحمت آفیت خوشی سکون ہدایت مغفرت نجات سب پر اللہ جللہ شانہو کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہیں پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے پھل سیرات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھئے دکھ دینے والے سے محبت کرو لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں افسوس کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجود کی میں اسے بے عزت نہ کرے اگر کچھ بڑا پانہ ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی تو آخرت کیسے مل جائے گی اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پکتا بھو بھو صورت اور پکا رنگ ہوتا ہے جو کبھی بھیکا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے جس کو یقین آجائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا بلکل خاموشی سے کوئی شفا نہیں اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے رکھ کو بہتر پتا ہے زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائیں لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سب بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہی سے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائش سے بھی نہیں گزار جس دوسرے گزر رہے تو حالہ جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہے قیدی ہیں سب یہاں کوئی خوابوں کا کوئی خواہشوں کا پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمائی جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رولتی رہتی ہے اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی کسی کو پسندیدہ بنا لینا آلہ ذرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور آلہ ذرف اگر منافق نہ ہو تو ہی رہے دعا دینا سیکھے آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھے دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھے اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھے زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھے اور یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لئے شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لئے بیچین ہے مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لئے سرگردہ ہیں اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا مولانا رومی فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تا کہ پیچھے صرف تم اور وہ رہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر مولانا رومی فرماتے ہیں جاہلوں کے سامنے کسی بات کے ثبوت کیلئے خاموشی بہتر ثبوت ہے میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں لیکن میری مستی بے ارادہ میرا مو کھول دیتی ہے جسے چھیک یا جماعی سے بے ارادہ مو کھول جاتا ہے اگر تو اللہ کے دوستوں پر تحمد دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا اللہ کے راستے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت شہوت ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں اگر کسی نے تمہاری راہ میں کاتے بچھائے ہیں تو تم ان کاتوں کو ہٹا دو کیونکہ تم بھی جواب میں کاتے بچھاؤ گے دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی تخلیق کسی بھی سنف یہ ہو شفاق دل پر جہد سے ملتی ہے خوش اخلاقی رسک کی وہ عالی قسم ہے جو بہت خوبصولت مقدر والے کو ملتی ہے یقین کے پودے پر صبر اور شکر کے پھل لگتے ہیں محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے بغض عیب ڈھونٹا ہے لانا رومی فرماتے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کو یہ اور ساتھی نہ چنوگے سوائے اللہ اور اس کی محبت کی اور کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کیلئے کیا کرو موجزوں سے پہلے تکلیف اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں اللہ تعالی انہیں بندوں سے قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہم کتنی بھی کتابیں کھول لیں اگر قرآن نہیں پڑا تو کچھ نہیں پڑا اس پر پڑھنے والی دھول حقیقت میں ہمارے نام آمال پر جمع ہے خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور تکلیف سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں بلکہ رب العالمین ملتا ہے اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں اتمنان کا وہ سمندر میسر آئے جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ خوش کر دینے بالا بھی ہے خدا ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشتا ہے اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا محبت سے قائل کرنا سیکھو تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو بے شک اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ جب دل سے کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایک اللہ ہی ہے جو کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے درد سے نرم ہوا دن جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو عرش اور فرش کے فاصلے سی مٹ جاتے ہیں میرے مولا تیری عبادت میں وہ سکون ہے جو کہیں اور ممکن نہیں کبھی کبھی ہمیں سمندر جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خاموشی کو سنے اور ہم سے بحث نہ کرے نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں رب کی خاطر چھوڑی ہوئی خواہشات انسان کو وہ مالک حلال طریقے سے عطا کر ہی دیتا ہے کبھی کبھی آپ الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی آپ کو بے رنگ اور خاموش رکھتی ہے اس کی بہت سی وجوہ حاست ہو سکتی ایسے وقت میں اپنے رب سے بات کریں کیونکہ وہ رب تماشا نہیں بناتا در حقیقت یہی راستے تمہاری منچاری منزل تک لے جائیں گے بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خوش ہونے میں اور پرسکون ہونے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے اور آپ اپنے لئے رب سے خوشی سے زیادہ سکون مانگتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف کر دے اور صلاح کر لیں تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہیں پل پل کی رکاوٹیں ہیں اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائش کی جگہ کیوں کہتا زندگی تو نام ہی آزمائش اور مشکلات کا ہے اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لئے بنایا ہے ایسے گناہگار کہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھاپ لیں صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے بھالے سے محبت ہو جاتی ہے زندگی بہت خوبصورت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دبا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سب بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارہ بن جاتا ہے پیسہ انسان کی شخصیت کو نمائع کر دیتا ہے انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متقبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے اور اگر کوئی پہلے سے رحم دل ہے تو پیسہ اسے سخی اور فیاس بنا دیتا ہے ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے وغیر جینا مشکل ہوتا ہے اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی جب استاد کا مقصد محض معلومات دینا اور شاگرد کا منشاہ صرف معلومات لینا ہو تو سخت دل اور اکھر مزاج نسل پر وان چڑھتی ہے وہ نیک لوگ جو گزر گئے علم سے پہلے آدھاب مذاکرے سے پہلے عبادات اور مناظرے سے پہلے اخلاق سیکھا کرتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نام آمال ہیں اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نام آمال ہوگی اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں لہٰذا اس پر محنت کیجئے اس کو سبار دیجئے حضرت علی رضی اللہ فعان فرماتے ہیں برطن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ مو بند رکھو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے اللہ کا قرب دراصل انسانوں اور اللہ اسے پیار کا دعویٰ کرے اے اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے رشتہ داروں کی زیادتی پر بڑی لمبی گفتگو کر یہ سوال کیا کیسے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اپنے ہیں تو اپنوں کے بارے میں کیا گلا کر اور اگر اپنے نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا گلا کر نا اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے ماں اس کا خاص خیال رکھتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہیں اے مالک ہم بھی تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ تو اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اے اللہ ہم کمزور بندوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما کون سی جاہے جہاں جلوہ معشوق نہیں شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر